انسان جسے کلام کرنا آتا ہے یہی کلام انسان کے لیے سب سے بڑا مہمہ رہا ایک معروف قوٹیشن ہے کہ انسان پانچ سال کی عمر تک بولنا سیکھتا ہے پھر ساری زندگی یہ سیکھتا ہے کہ کیا بولنا ہے آج ہم آپ کے سامنے کوئی شیر لے کر آئے ہیں یہ شیر جو آپ مشاعروں میں سنتے ہیں آپ منتخب اشار کی کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن آپ کو بہت زیادہ چھنٹی کرنے کے بعد بھی بعض وقت وہ نہیں مل پاتا شیر جو آپ سننا چاہتے ہیں جیسا کسی نے کہا تھا ہم لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک بھی گئے ادم وہ پھول دے کے بعد کا اظہار کر گیا تو اشار تو بہت سے ہیں بہت سارے اشار لیکن ہم نے دس شیر آپ کے لیے چنے ہیں پہلے شیر کی جانے بڑھتے ہیں اور یہ جو پہلا شیر ہے یہ ہے ہمارے پیارے دوست محمد محمود احمد کا شیر دیکھئے گا اس کی بستی سے پہلے قبرستان عاشقوں کے لیے اشارہ تھا محمد محمود احمد کو شمار جوامرک شائروں میں ہوتا ہے عورت خوشبو اور نماز کے نام سے ان کا شیری مجموعہ پی آ چکا ہے اگلے شیر کی جانے بڑھتے ہیں جو نو نمبر پہ شیر ہے اس شیر کو دیکھئے گا یہ شیر ہے جناب نصار محمود تاثیر کا کہتے ہیں ہمارے دست گزارش پہ خاک ہی دھرتے کہ ہم نے لاؤٹ کے لوگوں کو مو دکھانا ہے تو جنابے والا یہ شیر بھی یقین انہ آپ کو پسند آیا ہوگا لیکن جو آٹھوے نمبر پہ شیر ہے وہ اسد رحمان کا ہے اسد رحمان کا یہ شیر شاید ہی عدب سے تعلق رکھنے والے کسی دوست میں نہ سنا ہو بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص اس کے ساتھ ساتھ میں نمبر پہ جو شیر ہے وہ شیر جنابے والا شاکر خان کا ہے جی ہاں ہمارا شیر کہ میرے خوابوں میں مجھے روز رولانے والی مسکر آتی ہے تو ماحول بنا دیتی ہے اب یہ آپ کو پسند آئے نہ آئے جو کہ انتخاب کرنے والوں میں یہ شیر بھی شامل تھا تو جناب پرداش کیجئے چھتے نمبر پہ جو شیر ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خالد ندیم شانی کا شیر ہے جو اس پاک نوجوان نصب میں بہت پاپولر شاعر ہیں ان کا شیر دیکھئے ہم نے سوچ رکھا ہے تیرے لوٹ آنے پر تنز کرنے والوں کا خوب دل جلائیں گے اور جناب خالی یہ نہیں ہے ایک اور شیر بھی ہے جن کا تعرف ہے جو پانچویں نمبر پہ شامل ہے وہ شیر جناب کونسا ہے بھلا کہ جس طرح آپ نے شیر آرہا ہے آپ کے سامنے دیکھئے گا جس طرح جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے شیر ہے جناب لیکن چوتھے نمبر پہ جو شیر ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم ہم ہیں ہمارا اپنا سوچ کا انداز ہے جناب امار جاسر مقسی کہتے ہیں آپ جس بات پہ اترائے ہوئے پھرتے ہیں ہم فقیروں میں اسے عیب گنا جاتا ہے کہ جن باتوں پہ آپ ناز کرتے ہیں ہم تو انہیں عیب سمجھتے ہیں تو یہ جناب مزاج کا فرق ہے امار جاسر مقسی کا شیر ہے آپ آگے بڑھتے ہیں جناب جو تیسرا شیر ہے وہ شیر ہے زیاء اللہ قریشی کا کہتے ہیں تکبر میں تباہی کا صدا امکان ہوتا ہے گرے اوچی عمارت تو بڑا نقصان ہوتا ہے زیاء اللہ قریشی کمال کے شائر ہیں اور دوسرے شیر کے لیے ہیں جناب کیسر شریعتی کیسر شریعتی فلسفر بھی ہیں اور شائر بھی ہیں اور وہ کس طرح محبوب سے بات کرنے کو مشکل جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دو گھڑی ان سے گفتگو کے لیے دو گھڑی ان سے گفتگو کے لیے رات پر ہم ریاض کرتے ہیں جناب ساری رات ہم پریکٹس کرتے ہیں صرف ان سے دو گھڑی گفتگو کے لیے اور اب جناب ہم آ پہنچے پہلے شیر پر جو فضل گیلانی کا شیر ہے جو بہت خوبصورت صاحب طرح شائر ہیں جناب ان کا ایک سادہ سا شیر جو ہمارے دل کو چھو گیا کہتے ہیں نہیں کسی کی کلائی مرڑنے کے لیے ہمارے ہاتھ تو ہیں ہاتھ جوڑنے کے لیے نہیں کسی کی کلائی مرڑنے کے لیے ہمارے ہاتھ تو ہیں ہاتھ جوڑنے کے لیے جناب یہ تھی آج کے دست اشار کی کلیکشن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید دست شیئر لے کر آئیں گے اور جن شاعروں کے ہم نے بھی کلام پیش کی ہے ان میں سے کسی شاعر کا کلام نہیں ہوگا بلکہ نئے شوراہ کا کلام ہم لے کر آئیں گے کتاب میرداد جاری ہے وہ سنتے رہی ہے کتاب میرداد مکھائل نیمی کی ایسی کتاب ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے کے باہر آپ کا اپنا شاکر خان